حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلہ سونے سے کیوں منع کیا؟ رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے والوں سنو حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے محرم رشتدار کے بغیر سفر نہ کرے اور کوئی شخ کسی عورت کے پاس اس وقت نہ جائے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ہر کوئی سنگل روم کی خواہش کرتا ہے چائے سفر میں باہر کسی ہوتل میں رکنے کی بات کی جائے یا پھر گھر میں رات کو سونے کی بات کی جائے ہر کوئی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا اپنا الگ سے ایک کمرہ ہو رات اکیلے گزرنے اور اکیلے سفر کرنے کے بارے میں ہم آپ کو حضرت عبداللہ علیہ وسلم کے فرمان بتانی جا رہے ہیں ہم آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عزرت موسیٰ علیہ السلام عزرت خیزر علیہ السلام اور عزرت ذرکر نین علیہ السلام کے سفروں کا ذکر فرمایا یاد رہے کہ سفر کے دوران انسان کو جہاں بہت کچھ سیکھنے کو مواقع ملتا ہے وہیں پر اس کو مختلف اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے احادیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرورت سفر کرنے سے گریز کرنا چاہئے بخاری شریف میں عزرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے آدمی کو کھانے پینے اور سونے ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے اس لئے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراں گر واپس آجائیں یہ عام مشاہدہ ہے کہ انسان جب دنیاوی عمور کے انجام دعی کیلئے سفر کرتا ہے تو بال عموم اس طرح عبادت کے قابل نہیں رہتا جس طرح حالتیں عقامت میں کر رہا ہوتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کو یہ بشارہ سنائی کہ اس کو عقامت کے دوران کی جانے وال عبادت کا ثواب سفر میں بھی ملتا رہتا ہے جیسا کہ بخاری شریف میں ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لئے ان تمام عبادت کا ثواب لکھ دی جاتا ہے جینہ عقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے اس طرح سے سفر میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر عبادت میں بھی کمی کی ہے چنانچہ سفر میں نماز کو قصر یعنی صرف فرد ادا کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح مسافر کے لئے دوران سفر روزے رکھنا ضروری نہیں ہے جیسے کہ سی بخاری میں عزرت عمزہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی میں سفر میں روزہ رکھوں کیونکہ وہ روزی کسرت سے رکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جی چائے تو روزہ رکھو اور جی چائے افتار کر ناظرین یہ تو تھی چند احکامات جو سفر کے بارے میں آدیس میں بیان ہوئی ہیں آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں اکیلے سفر کرنا کیسا عام مشاہدہ کے اکثر لوگ سفر پر اکیلے روانہ ہو جاتے ہیں انسان کو زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ سفر میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی موجود ہو اور اس کو اکیلے سفر کرنے سے کہاں تک ممکن ہو گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس بارے میں صحیح بخاری میں عزرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کی متعلق اتنا علم ہو تو کوئی سوار رات میں اکیلے سفر نہ کرتا ناظرین اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ رات کا سفر کرنا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے اور عزور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں انسان کو رات کے سفر سے منفرمایا ہے اس لئے ضروری ہے کہ رات کے سفر سے تناب کیا جائے خاص طور پر رات کو اکیلے سفر نہ کیا جائے یہ بات تو عام ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں لیکن صرف عورتوں کی بات کی جائے تو ان کے لئے خاص طور پر تحقید ملتی ہے یاد رہے کہ عورتوں کو بھی کئی مرتبہ رشتہ داروں سے ملاقات علاج یا کسی ضروری کام سے سفر پر نکلنا پڑتا ہے عادیس مبارک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتوں کو مردوں سے بھی کہیں بڑھ کر اکیلی سفر سے اجتناب کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ بات فتنی کا باعث بن سکتی ہے اور ان کی عزت و ناموس کو بھی خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں عزرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں کوئی مارم موجود نہ ہو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فلان لکشر میں جہاد کے لئے نکلنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی کا ارادہ حج کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بیوی کے ساتھ حج کو جا یہاں پر خواتین کو غور کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بلا ججد کسی بھی کام سے گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور محرم ساتھ نہیں ہوتا اس لئے عورت کو خاص طور پر اس بات کا احتمام کرنا چاہیے رات کی بات تو بہت دور ہے عورت کو دن میں بھی اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں سفر کے حوالے سے چند مزید حکامات پر بھی اہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں اس حوالے سے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا رہنے سے منع فرمایا یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ تنہا سفر کرے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس عادیث کو بخاری کی شرط پر صحیح کہا اس عادیث میں رات اکیلے گزارنے کا واضح ممانت فرمائی گئی لیکن اس کی بوجود ہم میں سے اکثر لوگ خاص طور پر نوجوان اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ ہو جہاں وہ اکیلے ہوں اور انہیں دن رات کی تنائی مؤثر ہو اہل علم نے رات اکیلے گزارنے کی ممانت کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی جن میں سے چند یہ ہیں تنہا نہ رہا جائے تاکہ شیطانی وسوسے سے محفوظ رہا جا سکے کیونکہ انسان زیادہ تر تنہائی میں شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس طرح یہ بھی خدشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تنہائی میں وحشت محسوس نہ کرے یہ بھی ایک حکمت ہے کن تنہائی میں کسی دشمنچور یا نہگانی آفت سے محفوظ رہنا مشکل ہو سکتا ہے تنہائی میں کسی بھی اچانک مصیبت بیماری وغیرہ کی صورت میں کوئی نہ ہو تو پریشانی ہو سکتی ہے یاد رہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نصیت پر عمل کرنے میں خیر ہے اس لئے بغیر یہ سوچیں کہ اس بات میں کیا حضرت ہو سکتی ہے مسلمان کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیت پر عمل کرنا چاہیے اسی میں اس کے لئے بہتری ہے یاد رہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے ضعیف اور کمزور پیدا فرمایا ہے رات کا وقت ہو اور اس پر کوئی قسم کی پریشانی آ جائے اور مدد کرنے والا کوئی شخص نہ ہو تو خود ہی سوچ لیں کہ اس انسان کی حالت کیا ہوگی پچھلی رات ایک جگہ پر اکٹے بسرک کیا جائے اسی میں خیر اور بہتری ہے ویسا تو یہ بات مشہور نہیں ہے کہ ایک اور ایک دو نہیں بلکہ گیارہ ہوتے ہیں جب انسان کو کوئی ساتھی ہوتا ہے تو انسان کیلئے ایک سہارہ ہوتا ہے اسی لئے چاہیے سفر کریں یا گھر میں رات بسر کرنے لگے تو کوشش کریں کہ اکیلے نہ رہیں بلکہ کسی کو اپنا ساتھی ضرور رکھیں تو ناظرین یہ ہے تعلیمات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کے بارے میں اور رات اکیلے بسر کرنے کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اکیلے سفر سے پیناب کریں اور رات اکیلے گزارنے سے بھی عباد رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سفر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت و تعلیمات کو مدنظر رکھنے کی تفیقتہ فرمائے اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تفیقتہ فرمائے آمین ناظرین کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں